خوش رہنے کے لیے اور وہ ہے رضا بالقضا اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ سب سے اہم چیزیں اس لیے کہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں آپ جو چاہیں یا میں جو چاہوں وہ نہیں ہو سکتا لیکن رب جو چاہے وہی ہوگا اسے ذہن میں رکھیں رب جو چاہے گا وہی ہوگا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہو الكریم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے رب کو کیسے پہچانا آپ نے رب کو کیسے پہچانا تو مولا علی فرماتے ہیں میں کوئی ارادہ کرتا ہوں اور وہ ارادہ پورا نہیں ہوتا بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے تو میں جان لیتا ہوں کہ کوئی طاقتور ہے جو علی کے ارادے کو بھی توڑ دیتا ہے اور اسی طاقتور کا نام اللہ ہے تو جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اب اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کے حوالے سے بتاؤں بہت اچھی طرح سنیے گا ہمارا حال تو یہ ہے تھوڑی سی تکلیف پر صبح سے جو شکایت ہماری شروع ہوتی ہے دیوالی میں دھندہ اچھا ہوا اید کی سیزن میں دھندہ اچھا ہوا تو جلدی سے کسی کو نہیں کہیں گے لیکن آٹھ مہینے اگر دھندہ مندہ ہوا تو شاید ہی گاؤں میں شہر میں کوئی ایسا ہو جس کو معلوم نہ ہو کہ ان کی مندی چل رہی ہے کوئی مشکل سے اللہ ماشاءاللہ ملے آپ کو جو اللہ کی شکایت نہ کرتا ہو شاید کوئی ملے لیکن یہاں آپ دیکھیں یہاں آپ دیکھیں کچھ اللہ کے بندے کتنے عظیم ہیں ایک بڑیا جا رہی تھی ٹھوکر لگی اور پیر کا ناخن نکل گیا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیر کا ناخن نکل جائے تو درد کتنا شدید ہوتا ہے تو ٹھوکر لگی پیر کا ناخن نکلا وہ مسکرانے لگی وہ مسکرانے لگی لوگوں نے کہا مائی تجھے درد نہیں ہو رہا جواب سنی گا اس عورت کا مائی تجھے درد نہیں ہو رہا تو وہ بڑیا جواب میں کہتی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ یہ ناخن کس کے چاہے سے نکلا ہے کیا میں چاہتی تھی کہ میرے پیر کا ناخن نکلے لوگوں نے کہا نہیں تو بولے کس نے چاہا تھا کہ میرا ناخن نکلے تو لوگوں نے کہا رب نے چاہا تو کہا میں مسکر آ کر اپنے مولا سے کہتی ہوں مولا میں تیری شکایت کرنے والی نہیں میں تو مسکر آ کر یہ بتا رہی ہوں تو جس میں راضی ہے میں بھی اسی میں راضی ہوں تو جس میں راضی ہے میں اس میں راضی ہوں تو آپ اندازہ لگائیں یہ اللہ والوں کی سیچویشن خود امامِ عالی مقام علا جدہی وعلیہی اسفلات و السلام کا معاملہ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں جوان بیٹا شہید ہو گیا ننے علی ازگر شہید ہو گئے اور خود امامِ حسین رضی اللہ والمولا تبارک و تعالیٰ انہو کو شہادت کا جام پینا پڑا لیکن سیچویشن کیا تھی تو بتایا گیا کہ جب امامِ حسین رضی اللہ و تعالیٰ انہو کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا اس وقت امامِ حسین کی زبان پر کیا تھا شکایت نہیں تھی امامِ حسین یہ کہہ رہے تھے رضیت بِقَدَائِكَ یا ربی اے میرے رب میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اور ذہن میں محفوظ کر لیں اور وہ یہ ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی عادت رکھیں انشاءاللہ خوش رہیں گے آپ انشاءاللہ خوش رہیں گے اب یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ نقصانی کی وجہ کیا ہے آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ لوس ہماری وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے کئی ہم سے کوئی بڑی مشٹیک تو نہیں ہو گئے جیسے ایک بچہ اگزام کے اندر فیل ہو گیا اور یہ کہے کہ میرے رب کا فیصلہ مجھے منظور ہے تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ میری کوتاہی کی وجہ سے تو نہیں ہو آپ اپنی ایفرٹ پوری لگا دیں اور اس کے بعد رب کے بارے میں کہیں کہ مولا تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں ہماری ویڈیو گو لائک سیڑھ جرور کریے میری mooi موسیقی